راہل گاندھی نے وائناڈ میں پنچوہیت کے ساتھ کی بارٹک راہل گاندھی نے کہا پیڑت لوگوں کے لیے کانگریس سوگ گھر بنائے گی راجت نیتا تھی جسوی عادف کا بیان کہا بی جی بی جاتی جنگرنہ کے خلاف ہماشل میں مانسون کا تانڈب ملانا ڈیام ٹو تھا بیاس نے این ایچ پر بچایا کہ ہے رات بچاؤ ابھی ہان جاری ڈلی کوچنگ ہاتھ سے کی جواج کرے گی سی بی آئے ہائی کوٹ نے دیا دیس اسرائیل جانے والی اڑانوں پر روک ائر انڈیا نے آٹھ اگستک لگائی روک میڈل ایسٹ میں تناؤ کی وجہ سے لیا گیا فیصلہ نمسکار آج کی خبر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھ ہم ہے روترا شروعات کرتے ہیں آج کی بڑی خبروں کی لوگ سب ہمیں پیپکش کے نیتا اور کانگریستان صدرہ حول گاندھی نے بائیناٹ بھوس کھلند پیڑتوں کے لیے بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک بھیانک تراسدی ہے ہم کل گھٹنا ستھل پر گئے تھے ہم شیویروں میں گئے ہم نے وہاں کی اسٹھتی کا آقلن کیا آج ہم نے پرشاستان اور پنچوائت کے ساتھ بیٹھا کی انہوں نے ہمیں ہتاہتوں کی سنکھیا چھتیگرست ہوئے گھروں کی سنکھیا اور ان کی روڑنیتی کے بارے میں جانکاری دی ہم وائیناٹ کی ہر سنبھاؤ مدد کریں گے کانگریست پریوار یہاں سو سے ادھک سے زیادہ گھر بنائے گی بیہار کے پول وہ اپ مکہ منتری اور راجت نے تھا تیجو سوییاتف نے کہا ہم شروع سے کہتے تھے کہ بھاچپا جاتی جنگرڈا کی خلاف ہے یہ معاملہ ہائی کوٹ میں گیا اور ہائی کوٹ نے روکا اب یہ معاملہ سپریم کوٹ میں ہے ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر اسے انسوچی نو میں نہیں ڈالا جائے گا تو ہم دھر نہ دیں گے ہم لوگ شروع سے کہتے تھے کہ بھاچپا جاتی جنگرڈا کے خلاف ہے بھارتی جنتہ پارٹی بیہار کو وشیش راج کا درجہ نہیں دینا چاہتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے شدیل لائن میں جو مہاگر بندن کی سلکار نے آرکشل پچھلوں کا تھی پچھلوں کا جو بڑھایا ہے اس کو ڈالنا نہیں چاہتی ہے انسوچی نو میں یعنی تینوں چیز ہم لوگ غصہ میں بھی شنکت تھے کہ کوئی نہ کوئی کوٹ چلا جائے گا اور اس پرکار کی باتیں آئیں گے کوٹ میں یہ ماتر گیا اور کوٹ دوارہ جو ہے یہ روکا گیا پھر یہ معاملہ جو ہے بھی سپریم کورٹ میں ہے اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر انسوچی نو میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا ہماشل پردیش میں مانسون کی بارش نے کہہ ڈھایا ہے جہاں کلو جلے کی مڑکرڈ میں ملاناب گاؤں میں بنا پاور پروجیکٹ کا ڈیم ٹوڑ گیا ہے ڈائم ٹوٹنے سے گھاٹی میں بار آ گئی ہے اور ہاہاکہ مچا ہوا ہے آدھی رات کو ہوئی بارش کی وجہ سے ویاس ندی بھی رود روپ میں آ گئی ہے اور یہاں پر بھی منالی شہر کے پاس ویاس ندی نے اپنا راستہ بدلا ہے اور ہائیوے پر بہنے لگی ہے چنڈگر منالی نیشنال ہائیوے کئی جگہ پر لینڈ سلائٹ کے چولتے بند ہیں فلحال پاروتی ندی میں بھاری بار سے بھنتر کے آس پاس لوگوں کو الوٹ کیا گیا ہے یہاں پر اسکول اور مکان پاروتی اور بیاس ندی میں بہ گئے ہیں فلحال ابھی راحت بچاؤ بھی آنچواری ہے لیلی ہائی کوڑ نے شکرووار کو اولڈ راجیندر نگر میں ایک کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں ڈھوپ بینے سے ہوئی چھاتروں کی موت پر پولس کو کڑی فٹکار لگائی اور اب تک کی گئی جاج پر سوال اٹھائے کارواحق مکش نیادھیش منموہند کی ادھیکشتہ والی بینچ اولڈ راجیندر نگر میں ایک کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں تین چھتروں کی موت کی اچھ اسطری اجاج کی مانگ والی آچکہ پر سنوائی کر رہی تھی سنوائی کے دوران کوٹ نے اجاج کے طریقے پر پولس کو فٹکار لگائی جج نے دلی پولس کے وکیل سے کہا گنیمت ہے کہ آپ نے بیسمنٹ میں گھسنے کے لیے بارش کے پانی کا چالان نہیں کٹا کوٹ نے معاملے کے جاج سی بی آئی کو سوب دی ہے اسرائیل سمیت میڈل ایسٹ کے دیشوں میں تناؤ کو دیکھتے ہوئے ائر انڈیا نے آٹھ اگست تک کے لیے تیل عویب جانے والی اڑانوں پر روخی لگا دی ہے ایران کے رازدھانی تہران میں حال ہی میں حماس کے ایک بڑے نیتہ کی حتیہ کے بعد مدیپورو کے دیشوں میں تناؤ کی حالات بن گئے ہیں ایران کا آروپ ہے کہ اس حتیہ میں اسرائیل کا ہاتھ ہے اس نے اس کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے اس کی وجہ سے ایران سے لے کر اسرائیل تک اور مدیپورو کے انیت دیشوں میں جنگ کی استثیتی بنی ہوئی ہے آج کی بڑی خبروں میں فیلحال اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھت رہی آج کی خبر